جو جو صوبے کے ہمی ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوں اہب کریں کہ جب تک صوبہ بحال نہیں ہوگا نہ قومی کا الیکشن لڑا جائے گا نہ صوبائی کا لڑا جائے گا دائیں جانے بیٹھنے والے کی گارنٹی دی جا سکتی بائیں والے کی نہیں دے سکتے چودہ وزیر اعلیٰ اور گورنر ساؤت پنجاب سے آئے پنجاب کے اندر ایک صدر پاکستان آئے ایک وزیر اعظم ساؤت پنجاب سے آئے ایک سپیکر نیشنل اسیملی آئے اور تقریباً ستر وزیر صوبائی اور وفاق میں ساؤت پنجاب سے آئے چودی صاحب ساؤت پنجاب کو پھر بھی محرومیاں اس کی کیا وجہ یہ جتنے لوگ آئے میجوریٹی اس میں ڈیرہ غازی خان اور ملتان کی تھی اور اب بھی موجود ہیں ملتان سے اب جب یہ صوبے کی تحریک چل رہی ہے تو پاکستان مسلم جی نون مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑی ہے بھاولپور صوبے کی پرزور حمایت کرتی ہو پنجاب کی حکومت اور آج تک قرارداد پیش نہیں کر سکی پنجاب اسمبلی میں کہ آؤ جناب بھاولپور کو الگ صوبہ بنالیں بھائی نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبہ بنانا ہے ہم نے نہیں بنانا تو بھائی آپ صوبے کی قرارداد منظور کرو نہ بنائے وفاقی حکومت آپ تو نمبر بناو اپنے آپ کو کون روک رہا ہے نمبر بنانے سے میں تو ہاتھ میں چھوڑا لے کے کھڑا ہوں حالانکہ آپ کے موہے زبان بھی ہے زبان بھی ہے ہمیں صرف چوبیس گھنٹے کا وزیرالہ چاہیے یا اور کچھ نہ چاہیے نہ ہمیں نوکریاں چاہیے نہ کچھ چاہیے ہم اپنے وسائل خود حال کریں گے آج کے دور میں انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی بھاولپور میں پی رہا ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ میں پہلی گفتگو میں ٹائم کی کمی تھی میں نہیں رکھ سکا شکریہ مادرت میں ایک چیز اس وقت ضرور کہنا چاہوں گا جیما صاحب ذرا میرے بھائی ہیں اور ماشاء اللہ گرم جوش بھائی ہیں وہ اپنی چار پئی کی نیچے ڈانگ پھیڑنا بھول گے کہ حکومت جو پیسے انہیں مل رہے تھے وہ ہم ہی بیج رہے تھے جناب اور بابا یہ صوبہ بند گئے ہوئے یہ صوبہ بند گئے ہوئے یہ صوبہ کو بنا بنایا سمجھو بہاولپور میں کوئی کوئے سے نکال کے لارے تھے بہاولپور کے جتنے فنڈز تھے وہ پنجاب حکومت دے رہی تھی اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی کنٹروورسی نہیں پیدا کرنا چاہتا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جی کیا 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 نہیں کیا اور آپ نے بڑا اچھا موڈ رکھا ویس کا میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گچھ آج کو بہاولپور میں ہے یہ خراج تحسین کے قابل لیکن ٹبا بدر شیر جو کچھی بستی ہے اس میں بھی جا کے دیکھیں اور اس بہاولپور کے دس کلومیٹر کے دائرے سے نکل کے لوگوں کے غم اور دکھ بھی آپ دیکھ لیں میں اگر باغی ہو کے نکلا ہوں اگر میں باغی ہو کے نکلا ہوں تو اس لیے نکلا ہوں کہ مجھے اپنے عوام کا دکھ اور ان کے اوپر ساتھ ہونے والی نائنسابی جو ہے وہ نگر آ رہی ہے اور میں اس معاملے میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیما صاحب نے سب سے پہلے قرارداد پیش کی پارٹی درمیان میں حائل ہو گئی پارٹیاں اگر حائل ہوتی رہیں گی تو بہاولپور کے مسائل حل نہیں ہوں گے اگر پارٹیاں راستہ روکتی رہیں گی تو بہاولپور کے عوام کی آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوانوں تک نہیں پہنچے گی اور میں یہی میغام لے کے میدان میں ایک پرچیما صاحب جواب دیتے ہیں میں جواب دیلوں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خراج تحسین کے قابل ہے بہاولپور ذرا ٹبا بدر شیر کو بھی دے ہیں مباشر صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ابھی میں آپ اور دورانی صاحب اور اس پنڈال کو ٹبا بدر شیر لے چاہتے ہیں ٹبا بدر شیر انتہائی مسائل کا گھرہ ہوا علاقہ ہے لیکن اس میں اگر سوئی گیس گئی تو کس نے بھیجی اگر سیوریج گئی تو کس نے بھیجی اگر سڑک گئی تو کس نے بھیجی چاہے آدھے حصے میں گئی ہو چاہے تھوڑے حصے میں گئی ہو کم از کم میں نے کاوش کی تھی میں نے وہاں پہ ڈیولیمنٹ کروائی تھی پہلی بات دوسری بات ایک اور یہ میرے لیے انفرمیٹری ہے دورانی صاحب نے کہا کہ وہ پیسے میں ہی بھیج رہا تھا تو ایک آدمی حکومت اچھے محول میں بات کریں ایسے نہ کریں کہ وہ میں عردت سے بات کر رہا ہوں ایک آدمی تھا ایک آدمی تھا تو وہ اللہ میاں سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے اتنے پیسے دے میں غریبوں میں بانٹتا رہوں اس کا دوست کھڑا تھا اس نے کہا الو انسان تم یہ دعا کیوں کرتے ہو اللہ تمہیں دے تم غریبوں کو بانٹ دے تو آپ کی حکومت پیسے بھیج رہی تھی تو آپ آتے بھاولپور پیسے لے کے کہتے ہیں بھائی یہ لوگ پیسے فاقی حکومت نے بھیجے ہیں میں لے کے آئے ہوں آپ نے کیوں مجھے بھیجے اور میں نے کیوں لگائے مجھے لگائے مجھے لگتا ہے کہ سیما صاحب نہ کبھی پارلیمنٹ میں رہے اور نہ انہیں تریقہ کار کا پتہ ہے کوئی بوری بھر کے پیسہ میں نے رشت تو نہیں دینی تھی آپ کو کہ میں بوری بھر کے لائے ہوں نہیں نہیں حکومت کے پاس تو حکومت نہیں آئیتے ہم نے بوری میں آپ کو رشت نہیں رہی تھی کہ میں بھر کے لائے یہ رشت والی بات بھی سن لیں درانی صاحب ہمارے بڑے ایکسپرٹ ہیں ان کاموں میں اب بہتا ہے رشت والی بات بھی سن لیں کہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے انسان کو انسان کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے باولپور میں جو میرا بدترین مخالف ہوگا نا بدترین مخالف جو میرا نام سننا گوارہ نہیں کرتا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی جب اللہ کو حضر ناظر جان کر کہے گا وہ کہے گا کہ اس شخص کے دامن پر کوئی داغ نہیں گئی لیکن دوسری بات سن لیں دوسری بات سن لیں دوسری بات سن لیں یہ جو میں نہیں چاہتا تھا کہ دورانی صاحب کے ساتھ میں اس بحث میں پڑھوں اس لیے یہ نہیں کہا کہ یہاں رشوت آئی یہ تو میں کہہ نہیں رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رشوت یاد کیوں آتی ہے بار بار آپ کو رشوت بار بار کیوں یاد آتی ہے کہ رشوت کو نہیں دینی تھی یہ حکومت کے معاملات ہے آپ کے دور کے معاملات ہے یہ عوام کچھ آر سن لیں آئے ہیں یہ آپ اپنے تک رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے پھر آتے ہیں عوام کے پنڈال میں یہی پہ یہ تینوں بیٹھے ہیں آپ ہم تینوں کو کسی ایسے پوائنٹ پہ لائیں مجبور کریں آپ عوام ہیں یہ دونوں پرویز مشرف کی باقیات ہیں لہور دے رنگ روڈ دے ستاوی عرب روپیہ خارج کتا میں دیں بہاول پر جیڑے میں لے حکومتاں ختم تھی منڈک دیں اے سارے چیپ منیسٹر خاتے میں علاوی بانڈویں دیں اور اندھے بعد سارے ہی و سیب نال آتے سارے نال مزاق ہو رہی میں دیئے بیس نام اس دلے کے وہ مسجد جامعہ مسجد میں کٹھے ہو جائے سب سے پہلے حلف میں اٹھاؤں گا کہ میں نہیں لڑوں گا وہ ساتھ اٹھا ہے ہر بات پہ کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہر بات میں پوری پوائنٹ سکورنگ کر کے جا رہے ہیں کہ یہاں کے گریڈیوئٹ بچے خوتے ریڈیے چلا رہے ہیں کسی بڑی پارٹی نے اس صوبے کو اون نہیں کیا تھا یہ پہلی بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہماری کاوشیں موجود ہیں کہ ایک میجر لیڈنگ پاکستان کی پارٹی نے اس صوبے کو مانا آپ پر بیٹھوئے میں سب بھائیوں سے التماز کرتا ہوں ایسے بہاول پور صوبہ بہا لیوں دا ہم سب نے کٹھے ہونے ایسے ہماری آواز ایک ہونی چاہیے ویلکم بیک فرم دا بریک اور ایک سوال سے شروع کرتے جی آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے میں یہاں محمد علی دورانی صاحب سے اور تارک بشیر شیما صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا پہلے تو یہاں صوبہ بھالی کی بات ہو رہی ہے یہ اپنی ڈیویلپنٹ نہ گنوائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہاں لوگوں کے جذبات مجروع ہو رہے ہیں یہ جس طرح سے مزاک سے بات کرتے ہیں دوسری بات یہ رہی کہ یہ دونوں ایک ہی پارٹی کے چٹھے بٹھے ہیں یہ دونوں پرویز مشرف کی باقیات ہیں یہ بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ ایم این اے ایم پی اے کو چیف منسٹر ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے جب ان کا دور ہوتا تھا جب یہ پرویز الائز چیف منسٹر کو پرویز کر کے بات کرتے تھے تو کیا اس وقت صوبہ یاد نہیں آتا تھا انہیں کیا پریزیڈنٹ مشرف کے اس مشرف کی باقیات بنتے ہوئے اس آمیر کے یہ خاص ایک ہیرو زلائی نازم یہاں پر تھے کیا اس وقت ان کو صوبہ یاد نہیں آیا آج یہ بات کرتے ہیں کیا محمد علی دورانی صاحب جن کو آج پورے پاکستان میں کونسیچنسی نہیں مل رہی اور آج بیٹھے ہوئے یہ صوبہ بحالی کی بات کر رہے ہیں میرے لیے قابل اعترام ہے میں ایک سرائیکی ہوں بہاولپور کے وسیب کا ہوں الحمدللہ میں سرائیکی ہونے کے ناتے سے میں اپنے ہر طرح کے یہاں باولپور کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں صوبہ بحالی کے لیے قدم بڑھائیں نیک نیت ہو کر قدم بڑھائیں بجائے اس کے کہ یہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں ایک منٹ آپ سے ایک سوال ہے آپ کے خیال میں بڑی جلدی سے مجھے بتائیں کہ صوبہ بحالی کے لیے ان تینوں حضرات کو کیا کرنا چاہیے ان تینوں حضرات کی میں بات کروں الیکشن کا بائی کارٹ کریں اوکے کیا آپ سارے اگری کرتے ہیں آپ سارے اگری کرتے ہیں آپ کون ہاتھ اٹھائے گا جو اگری کرتے ہیں کہ الیکشن کا بائی کارٹ ہونا چاہیے اوکے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ کے لیے ایک میں سمجھ گیا میہا ایک منٹ آپ سب کے لیے ایک دکھی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آج جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اتنے ہی لوگوں نے ہاتھ نہیں بھی اٹھایا وہ پروفیسر صاحب سے بات کریں ایک منٹ وہ کیا کہتے ہیں اتنی دیر سے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو تو مجھے صرف ایک چیز دیکھنی ہے اور پوچھنی ہے کہ یہاں پر ڈیوائیڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ صوبہ بہاول پر ہو جائے یا صوبہ سرائکی صوبہ ہونا چاہیے question یہ ہے کہ جب نواب سادے کے ہاں پہ تھے تو انہوں نے بہاول پر کے لئے کتنا کام کیا بہت اچھا کام کیا آج لوگ موجود ہیں صوبہ موجود ہے ملک موجود ہے سارا کچھ ہے لیکن جب کام نہیں کرنا کسی نے نہیں کرنا اگر ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے چیزوں کو تو چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنا اس کا solution نہیں ہے solution یہ ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ اس کو کریں اور کام اپنا دیارتداری سے نیک نیتی سے کریں گے تو اسی ملک میں رہتے ہوئے بھی کام ہو سکتا ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے صوبہ کو ڈیوائیڈ کر دینا solution نہیں ہے میرا بازو خراب ہوتا ہے تمہیں اس کو گارٹ کے نہیں سکتا صاحب نے کہا لیڈر آئے سامنے ادھر ادھر دے تو چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دینا چند ساڑا سونے دا بڑھا دیو چھو دے گھو چھو دکانہ پای بیٹھے ہیں سارے گھن کوئی وسیل کہنی سارے وسیل اے قیدی تخت لاہور دیں اے جڑے گھن انہوں نے پی گی دیں سارے سب کچھ کھا گئیں میں تو باول پرسنی ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی ایک دوسرے کو اتنی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کبھی صوبہ نہیں بنے گا کیونکہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ٹھیک ہے نا یعنی میں آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں آپ خود ایک دوسرے کے حق میں نہیں ہے آفرین ہے میں آپ لوگ کے لئے تعلیم بجانا چاہتا ہوں کمال ہے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اونچا بول کے یا غلط بول کے کسی کی حق تلفی ہو جائے گی یا اس کو آپ نیچے کر لیں گے تو یہ چھوٹی سوچ ہے یہ نہیں کریں کیونکہ آپ اپنے بڑے کو گرائیں گے تو آپ اپنے آپ کو گرارے ہوتے ہیں نہ کریں اس طرح ٹھیک ہے نا چوئی صاحب سب سے پہلے آپ سے پھر آپ سے پھر آپ سے پہلے ایک کوئنٹ بزاد کر دوں پھر چوئی صاحب بات کر لیں پہلی بات تو یہ ہے بھائی ابھی ایک صاحب یہاں سے اٹھے تھے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں سیاسی اختلاف رائے ہونا ایک اور بات ہے جو لفظ سمرو صاحب نے استعمال کیا ہے میں اس کی معذرت کرتا ہوں آپ سے اس کی بناتا ہے حالانکہ دیکھیں میرا جتنا بھی کسی سے دیکھیں اختلاف رائے ہونا اور بات ہے ہم بیٹھے ہیں ایک اجتماعی مقصد کے لیے ایک اجتماعی مقصد کے لیے اس میں میں ان کا سیاسی مخالف ہوں میں ان کا سیاسی مخالف ہو سکتا ہوں آپ میرے سیاسی مخالف ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی عزت اس کو کم از کم ہم اس طرح نہ کریں کہ آدمی ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہ رہے پہلی دوسری بات میرے بھائی نے مجھ پہ یہ اتراز کیا کہ جب پرویز مشرف کی حکومت تھی میں اس کا بڑا ہیرو قسم کا نازم ہوتا تھا میں بھائی کوئی ہیرو نازم نہیں ہوں نہ تھا میں آج بھی چودری پرویز علی کی قیادت کو واللہ صرف اس لیے سلام کرتا ہوں میرا خدا گواہ ہے صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ وہ واحد آدمی تھا جس نے نو عرب روپیہ اس زلے پہ لگایا ہے اور کسی نے نہیں لگایا بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بدترین مخالف بھی ہونا میں اس کو کبھی شہباز یا نواز یا سعود یا محمد علی کہہ کے نہیں بلاؤں گا مجھے میں کوئی چار جماعتیں پڑھاؤں ہوں مجھے عذاب اخلاق یہ روایات کا پتہ ہے اس لیے بھائی بات ہم وہ کریں کہ ہم کسی لیے بیٹھیں ہیں ہم اپنے صوبے کے لیے بیٹھیں ہیں آپ سب کا حق یہ ہے کہ میرا محمد علی دورانی صاحب کے ساتھ اختلاف رائے ہیں سعود مجید صاحب کا میرے ساتھ اختلاف رائے ہیں آپ ہم تینوں کو کسی ایسے پوائنٹ پہ لائیں مجبور کریں آپ عوام ہیں وہ تک کہتے ہیں آپ الیکشن کا بائیکارٹ کر دیں آپ مجبور یہ تو بھائی میں نے پہلے کہا تھا کیا آپ اعلان کرتے ہیں الیکشن کا بائیکارٹ میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو بیس نام دے دیتا ہوں بیس نام اس لیے کے وہ مسجد جامعہ مسجد میں کٹھے ہو جائے سب سے پہلے حلو میں اٹھاؤں گا کہ میں نہیں لڑوں گا سب سے پہلے حلو میں اٹھاؤں گا اور اس کے بعد حلو ایک سیکنڈ حلو اٹھانے کے بعد یہ بھی میرا اعلان ہے میں کو حلو اٹھانے کے بعد میں اس دن گھر جاؤں گا جس دن یا مروں گا یا صوبہ لے کر سوکروں گا یہ بات ہے ایک سیکنڈ آپ پلٹیکل پوائنٹ سٹورنگ میں آپ پلٹیکل پوائنٹ سٹورنگ میں اس حد تک آکے چلے جائیں کہ ہم ان مسؤوم لوگ ایک بات سومروں صاحب نے بلکل سچی کی ہے ایک بات سومروں نے بلکل سچی کی ہے کہ یہاں کے گریجوئیٹ بچے خوتے ریڑی ہیں چلا رہے ہیں یہاں کے گریجوئیٹ بچے در بر در پھر رہے ہیں پچھلے چار سالوں میں دیانے داری سے مجھے جواب دیجئے گا یہ جتنے نول لی کے میرے بھائی بیٹھے ہیں میرے لیے قابل احترام ہے میں ان سے پوچھتا ہوں یہ خدا کو بنا کر بتائیں کہ کسی کو چپڑاس کی نوکری بھی بغیر پیسوں کے ملی ہے ایک سیکن میری بات ختم ہونے دیں یہاں پہ ماشٹر کا تبادلہ ہو تو پیسے استانی کا تبادلہ ہو تو پیسے پولیس کسی کے گھڑ ڈاکہ پڑ جائے اس کا پرچہ پیسوں کے بغیر دردی نہیں ہونا کسی کے خلاف ایک سیکنڈ مجھے پہلے چیما صاحب یہ بتائیں پاکستان کا کوئی شہر بتائیں جب بغیر پیسوں کے سوال کام ہو رہا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو خادم اعلہ کو نظر نہیں آرہا نہیں اپنا اسلام آباد میں نہیں ہو رہا میں کہا رہا ہوں جی اسلام آباد والوں کو میں ڈیفنڈ نہیں کر رہا میں اسلام آباد والوں کو سندھ میں نہیں ہو رہا یہ ایک منٹ آرہ چودری صاحب نے بڑی دیر سے خموشی ہے ان کا حق ہے ان کو بات کرنے دے چیما صاحب میں بات تو پوری سننے بھائی چیما صاحب میرے بھائی ہیں اور ہر بات پہ کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہر بات میں پوری پوائنٹ سکورنگ کر کے جا رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر میرٹ پہ نوکریاں ٹیچرز کو ملیں یا کانسٹیبل بھرتی ہوئے وہ اس دور میں ہوئے پچھلے دور میں لسٹیں جاتی تھیں یہ آپ کو آج بھی پتا ہے اور پہلے بھی پتا تھا میں نے کسی کو بھرتی نہیں کر آیا یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں چیما صاحب کلیم کر سکتے ہیں کہ میں نے دو ہزار نوکریاں بانٹی ہیں اپنے ہاتھ سے اور دیں ہیں ابھی بات سن لیں پوری آپ بات سن لیں میرا سوال جو انہوں نے میرے سے کیا ہے الیکشن نہ لڑنے کا بائی کارٹ کا میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل الیکشن لڑوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ صرف مرنے مارنے سے صوبے نہیں ملتے آپ کو ایک ڈیسنٹ طریقہ دیا گیا ہے آپ کو کانسٹیوشن میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ کیسے ملتا ہے ہم اپنے آپ کو میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک کسی بڑی پارٹی نے کسی بڑی پارٹی نے اس صوبے کو اون نہیں کیا تھا یہ پہلی بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہماری کاوشیں موجود ہیں کہ ایک میجر لیڈنگ پاکستان کی پارٹی نے اس صوبے کو مانا ہے اور اس کے اپنے منیفیسٹوں میں ہم رکھ رہے ہیں ٹھہرے ٹھہرے ایک منٹ بہن کی بات ہونے تھے میں مبشیر لکمان کو اپنے بھائی کو بہاولپور میں ویلکم کہتی ہوں اور یہ ہماری پارٹی ہی ہے جس نے یہاں تک اسمبلیوں میں بات پہنچائی ہے کہ اب یہ ٹیل پہ مبشیر لکمان آئے ہوئے ہیں جو بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں ورنہا آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا تھا یہ صرف ہماری ہی پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ تک بات پہنچائی ہے میں چیما صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ نوکریوں کے لیے یہ ان سے یہ پوچھا جائیں کہ انہوں نے کس سرائی کی کوئی نوکری دی تھی یہ دو مسائل ان کے چیک کیے جائیں میں اپنے تاریک بھائی میرے بھائی ہیں نو سال انہوں نے حکومت کی ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ ہمیں بتائیں کہ کس سرائی کی کوئی نوکری جوب دی تھی آپ کیا پولیٹیکل ورکر ہیں کوئی آپ بہن میری آپ پولیٹیکل ورکر ہیں مسلمنی نون سے ہوں میرے پاس صرف چھے منٹ ہے اور چھے منٹ میں مجھے آپ لوگ ایک ایک رائے دیکھیں حل بتا سکتے ہیں کہ بھاول پور صوبہ کیسے ہوگا پھر میرے ایک سوال ہے پورے پنڈال سے ٹھیک ہے ایک منٹ بوئی کارٹ کا تھا ایک بوئی کارٹ کا تھا ایک آگ یا نا سیجیشن اس کے علاوہ ان کو دینی ان کو بچے کو مائک دیں ہمیں اسمبلیوں میں جانا چاہیے کیونکہ ہم نے آئینی طور پر صوبہ بحال کرانا آپ نے کریں گے کیسے ہمارے نمائندوں کو اسمبلیوں میں جانا چاہیے لیکن انہیں حلف دینا چاہیے لیکن چیمہ صاحب اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دنانی صاحب کے اوپر یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے بتا دیں کہ چیمہ صاحب نے صرف قرارداد پاش کی آج تک کس جلچے جلوس میں اپنے دور نظامت میں کون سا جلچہ کروائے انہوں نے کہ بھاول پور صوبہ کرانا بات ہو رہی ہے کہ صوبہ کس طرح بنانا ہے بھاول پور کا مجھے صرف ادھر آئی جئے ان کے پاس آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں طارق بشیر جمہ صاحب نے یعنی بھاول پور میں بڑی ترقی کرائی یہ کوئی شک نہیں دوسرا فکرہ دورانی صاحب نے اب تحریک شروع کیا شکر الحمدللہ لیکن جب وزیر اطلاع تھے تو ریڈیو ٹیشن بھاول پور کو آپ نے یہاں پہ اترازات کرنی ہے کہ سلوشن دینا ہے نہیں آپ سلوشن دے دیں میں پر ٹائم نہیں ہے میں آگے آ رہی ہے نہیں آپ سلوشن دیں مجھے کہ بھاول پور صوبہ بنے گا کیسے میں بتاتا ہوں سر نہیں بھائی آپ مجھے اترازات چھوڑ دیں ان کو معاف کر دیں تینوں کو یہ تینوں انہوں نے اچھے بھی کی ہیں نہیں بھی اچھے کیوں گے یہ بتائیں دیں ان سے پوچھیں عدیل اسلام میرا نام ہے یہاں پر بیٹھوئے میں سب بھائیوں سے التماز کرتا ہوں ایسے بہاول پور صوبہ بہال نہیں ہدا ہم سب نے کٹھے ہونے ایسے ہماری آواز ایک ہونی چاہیے یہ ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں خدارہ اب بھی آپ ہمارے ساتھ دیں آجائیں سڑکوں پر آجائیں ہم آگے آپ کیا گے ٹھہرے ہیں نوجوان نسل دولی بھی کھائی گی لیکن آپ پلیز آپس میں ایسے لڑے نہیں ایسے نہ کریں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پوری سرائی کی بیلٹ انتہائی محرومیہ کا شکار ہے دیکھیں جب تک ہم ایک میز پر بیٹھیں گے نہیں گفتگو نہیں کریں گے سٹیک ہولڈرز آپس میں میٹنگز نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات جو ہیں یہ آگے نہیں بڑھیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ صوبہ نیا جو ہے لسانی بنیاد پر ہونا چاہیے یا انتظامی بنیاد پر ہونا چاہیے میں واحد وہ شخص ہوں جس نے ڈکٹیٹر کے خلاف لڑتے لڑتے اپنے والد کی قبر پانچ سال کے بعد دیکھی تھی ہماری پارٹی کہہ چکی ہے کہ پاکستان میں اور بھی صوبہ کی ضرورت ہے اور ان صوبہ کو انتظامی بنیادوں پر بنایا جائے آپ کا بھائی جس نے اس صوبہ کی جدو جہت کو شروع کیا تھا وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک یہ صوبہ بحال نہیں ہو جاتا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے ایک منٹ سارے خدا کو حاضر ناظر جان کے مجھے ایک سوال کا جواب دے صرف ایک سوال کا اور پلیز اس پہ حواظ نہ دیجئے گا ہاتھ اٹھائیے گا جس کے پاس اس کا جواب ہو باول پر صوبہ کی ساری بات کر رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پوری سرائی کی بیلٹ انتہائی انتہائی محرومیہ کا شکار ہے اگر صرف ہم بھاول پور کی بات کریں گے تو ان کی بات کون کرے گا جو آلڑی پسے میں ہیں کو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں صرف آواز نہیں بسم اللہ ایک سیکھنٹ میں آپ کی بات کرنے لگوں بات یہ ہے مباشر بھائی یہ ہمارے بھائی سارے بیٹھے ہوئے ہیں اصل ایشو ڈیفرنٹ ہے میں محمد علی دورانی صاحب سے بھی گزارش کروں گا ایک منٹ میں آپ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں دو مطالبے ہیں ایک مطالبہ یہ ہے کہ سرائکی صوبہ بنایا جائیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم بھاول پور صوبہ چاہتے ہیں اب بدقسمتی یہ ہے یا کتاہی سمجھ لیں یا سستی سمجھ لیں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی تکلیف ہی گوارہ نہیں کی کوئی بھاول پور صوبے کے جو مطالبے والے ہیں یا تو وہ سرائکی صوبہ والوں کے ساتھ بیٹھیں انہیں بتائیں انہیں قائل کریں کہ ہم اپنا صوبہ کیوں چاہتے ہیں یا این ممکن ہے وہ ہمیں قائل کر لیں دیکھیں جب تک ہم ایک میز پر بیٹھیں گے نہیں گفتگو نہیں کریں گے سٹیک ہولڈرز آپس میں میٹنگز نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات جو ہیں یہ آگے نہیں بڑھیں میں آپ کو بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ پاپولر ڈیمانڈ ہے کوئی شخص یہ میری بہن نے بھی بات کی تھی اس صوبے اس ظلے میں اس گوین میں رہنے والا کوئی سرائکی کوئی پنجابی کوئی مہاجر انیس سو ستر میں اگر صوبے کی تحریک چل رہی تھی تو اس کی مخالف تحریک بھی چل رہی آج تمام پنجابی تمام مہاجر تمام سرائکی اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ خدا رہا ہمیں ازاد کر دیا جائے ہم ان کے چنگل سے بچ کے خود آ جائیں میرے ایک سوال ہے ایک منٹ آپساروں سے سوال ہے کہ پاکستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ یعنی فرسٹریشن نہ ہو جہاں پہ نائنصافی نہ ہو جہاں پہ لاکانونیت نہ ہو تو کیوں نہ پاکستان کو ستائی صوبے بنا دیں جو ڈیویزنز ہیں ساری جتنی صرف ایک صوبہ کیوں اور کیوں کیا ستائی صوبوں پہ جو ڈیویزن کی صدا پہ اگری کرتے ہیں سارے کرتے ہیں ہاتھ اڑا کے بتائیں مجھے لازٹ قویسٹن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ صوبہ نیا جو ہے لسانی بنیاد پہ ہونا چاہیے یا انتظامی بنیاد پہ ہونا چاہیے انتظامی کے لسانی ایک منہ آپ پیتھے والے حضرات بتائیں جی انتظامی کے لسانی جی بھائی اسلام علیکم جی اسلام علیکم پورے بہاولپور کی یوز کی طرف سے میرا ایک چیلنج ہے ہمارے دو پارٹی میں امرانز ہیں یہاں پہ سعود مجید صاحب اور تاریخ بشیر چیمہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہاولپور پچھلے 63 سالوں میں جتنا خوبصورت تاریخ بشیر چیمہ صاحب نے بنایا مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں اور ابھی ایک الزام لگایا چیمہ صاحب نے سعود صاحب ہے کہ میاں صاحب اشارہ کرتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اور بیٹھ جائیں اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے سعود صاحب کے لیے چیلنج ہے اور چیمہ صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یہ اپنی جو ڈیویلپمنٹ انہوں نے کی ہے وفاقی حکومت میں ان کا تعلق ہے اپنی تمام ترقی جو انہوں نے بہاولپور میں اس کو امبوس کرنے کے لیے بہاولپور کے نوجوانوں کے لیے اس وقت پاکستان میں پانچ ٹیلیکوم کمپنیز کام کرتی ہیں دو اداروں نے یہاں پہ اپنے آفیسز بنائے بند کر کے چلے گئے کسی نے ان کو نہیں کہا وفاق کا ادارہ ہے پی ٹی اے یا ہیڈکورٹر یا ان کی جو برانچیز ہیں یہاں کھلوا دیں اور یہاں پانچ سو نوجوانوں کو روزگاری ملے گا because I know this because I have served ٹیلیکوم انڈسٹری for five years مجھے یہ پانچ پانچ اداروں کے پانچ اداروں کے پانچ آفیسز یہاں کھلوا دیں وفاق میں چیمہ صاحب کا تعلق ہے ان کی حکومت ہے اور سعود مجید صاحب کا پنجاب میں تعلق ہے اور یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان دونوں جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان تمام ٹیلیکوم کمپنی بے شک لائف جا رہا ہے میں نے اپلائے کیا ویسے ٹیلیکوم کمپنی اس کے اندر مجھے نوکری دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ان کے ہیڈز کے تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ ہم نوالہ بھی ہیں اور ہم پیالہ بھی ہیں لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر گپیں بھی لگاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نوازتے بھی ہیں اور اپنے ہی کونسٹیونسی کے لوگ مجھے ڈھائی سال ہو گئے تیلیکوم انڈسٹری میں دوبارہ اپلائے کی ہوئے میری جگہ پر کبھی فیصلہ باد کے ستارہ ٹیکسٹائل کے اونر کی مرضی سے بچہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کبھی لاہور جمخانہ پنجاب کارپٹ کی مرضی سے اس کو ایمپلائیمنٹ دے دی جاتی ہے اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس علاقے میں جب جاب نکلے گی تو ہم آپ کو کال کر لیں مجھے صرف باورپور میں آپ یہ ڈاکلی لا دیں چیما صاحب خدا کی قسم آپ کے ہر جلسے میں سب سے آگے ہوں گا آپ نے بیٹا بہت اچھی طرح پاس کی بہت اچھا سوال کیا بیٹا یہ بہت اچھی گفتگو کی ہے آپ نے اسی طرح کی ایک ڈسکشن ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کلیر کر دوں کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوا یا کسی کی گورننٹس کو یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوا ہم اگر اس گورنمنٹ کا حصہ ہے میں ہم اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں میں اپنی پارٹی کی رائے نہیں دے رہا اگر ہم اس گورنمنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو وہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے بنے کہ یہ ڈیموکریسی جو سو کالڈ چیمپینز اینڈ ڈیموکریسی کہ اس ملک میں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مشرف کی باقیات ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ رہے ہیں حالانکہ دیکھیں وہ مطلب کتنی بدکسمتی کی بات ہے کہ میں واحد وہ شخص ہوں جس نے ڈکٹیٹر کے خلاف لڑتے لڑتے اپنے والد کی قبر پانچ سال کے بعد دیکھی تھی میں اس بھائی کی بات کا جواب دے رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کی باقی رہ گیا آپ کا مسئلہ میں اپنی ذاتی حصیت میں آپ میرے برخوردار ہو میں کچھ بھی نہ ہونا تو آپ کا مجھ پہ حق ہے آپ کا مجھ پہ حق ہے ایک بھاولپوری ہونے کے ناتے اور میں انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کروں گا اپنی ذاتی حصیت میں دوسری بات یہ سننے کہ جم کھانے میں بیٹھنا یا جم کھانے میں بیٹھ کے کوئی وہ کسی ٹیکسٹائل مل کے مالک کے کہنے کے اوپر کسی کو نواز رہا ہے برخوردار میں تو اس کی ذمہ باری نہ اٹھا سکتا ہوں نہ میں اس کی بزاعت کر سکتا ہوں میری بہن نے ایک ایک سیکنڈ لوں گا جی میری بہن نے ایک بات کی تھی ابھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ چیما صاحب کیا اپنے دور میں آپ نے کسی سرائکی کو نوکری دی ہے اس کا ایک جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ زلہ ہے جس میں ستر فیصد سرائکی بولنے والے رہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی شک تو نہیں ہے ستر فیصد سرائکی بولنے والوں نے مجھے دو دفعہ زلہ نازم بنایا دو دفعہ انہوں نے مجھے ووٹ دیئے میری ذات پہ اعتماد کیا تو میری جان میری بہن اگر ادھر بیٹھی ہے میری جان آپ کھڑے ہو اگر میری محترمہ بہن یہاں بیٹھی ہے تو میں اس کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سرائکی میری ذات پہ دو دفعہ اعتماد کرے تو میری بہن میرا خون اتنا گندہ نہیں ہے کہ میں ان کا احسان بھول جاؤں گا اور ان کو نوکریاں نہیں دیں کہلی بات یہ دوسری بات سن لو دوسری بات سن لو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ میرے دور کی دی ہوئی نوکریاں نکالے سرائکیوں کی اور باقی قوموں کا حساب کرے کم ہوئی چودری صاحب سے ایک منٹ کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں نے لینی ہے ایک منٹ چودری صاحب کی ذرا بات سن لیں سرائکیوں نے کہا میری باری نہیں آئی یہ بات سن لو باری کا شکوانی کروں گا چیمہ صاحب اپنے صاحب بندے کافی لائے وہ موقع دینی نہیں بلہ میں نہیں لائے یہ ان کی محبت ہے یہ ان کی محبت ہے صرف چند باتیں کرنا چاہوں گا کچھ تو باتیں چیمہ صاحب نے کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے محبت سے مجھے دو دفعہ ڈسٹک نازم بنوایا پبلک نے لیکن واضح یہ کرنا چاہوں جس طرح بنے جس طرح مشرف صاحب کے ڈنڈے کے سر پہ بنے وہ سب کو پتا ہے اور جرنل الیکشن میں پورا صاحب عبام نے ان کے ساتھ کر دیا جو بہاولپور کے رزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور میں اور اور الحمدللہ جس کو چیمہ صاحب چیمہ صاحب اپنا قائد اور بڑا بھائی کہتے ہیں اس کو میں نے 18000 بوٹوں سے شکست دی ہے اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس لیے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور یہ جو بندے کہہ رہے ہیں جی بہت ڈلیور کیا اگر ڈلیور کیا ہوتا تو عوام ان سے اتنا برا سلوک نہ کرتے یہ ایک ایشو نہیں ہے لیکن آج کا ہمارا ایشو اور ہے میں اس بحیث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا آج کا ہمارا ایشو بہاولپور سوپے کے لیے ہے اور میں صرف اس میں جو مبشر صاحب نے سوال کی ہے اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سوپوں کی بات ہو رہی ہے جو انہوں نے بات کی ہے جس کا جواب بھی آپ نے ہاں میں دیا کہ انتظامی بنیادوں پر ہونے چاہیے اس کو ہماری پارٹی پہلے انڈورش کر چکی ہے ہماری پارٹی کہہ چکی ہے کہ پاکستان میں اور بھی سوپوں کی ضرورت ہے اور ان سوپوں کا انتظامی بنیادوں پر بنایا جائے اور اس کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے اور آج بھی ہم اسے دورش کرتے ہیں دورانی ایک منٹ آج کی اس محفل میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ماشاءاللہ ہمارے منتخب لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں میں دو باتیں کروں گا ستر کے بعد دو ہزار آٹھ میں اس سے پہلے بولے یا نہیں بولے میں نے بہاولپور صوبے کا مطالبہ اٹھایا آپ کو سلام ان سب دوستوں کو پارٹیوں کو پاکستان مسلم لیگ ان جے یو آئی جماعت اسلامی اور اس کے علاوہ اور بے شمار پارٹیاں جو بہاولپور کو سپورٹ کر رہی ہیں ان سب کا شکریہ آخری بات لمبی بات نہیں آخری بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو آپ کا صوبہ ملے گا اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو اس صوبے کے راستے میں یہ نہیں کہ جی یوں کر دیں یوں کر دیں سڑک پہ بیٹھ جائیں یہ نہیں جد و جہد کے راستے پانی کی طرح ہوتے ہیں اور وہ اپنا راستہ نکالتے ہیں جو مجھے ایک بات سے اتراز ہے آخر میں میں ایک بات کہہ دوں کہ مطلب ایک منٹ میں آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ بہاولپور صوبہ بنے گا اور آپ کا بھائی جس نے اس صوبے کی جد و جہد کو شروع کیا تھا وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک یہ صوبہ بہال نہیں ہو جاتا بھائی آپ اپیزت بھائی مان لیں آسی بھائی نہ مانیں ایک منٹ پھر آپ وائنڈ اپ کر دیجئے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا ایک سیکنڈ میں چوئی سعود مجید صاحب کی بات سے بلکل دو سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ میں ڈلیور نہیں کر پایا دو ہزار آٹھ میں لوگوں نے میرا ٹکا کے حساب لیا ابھی پچھلے مینے الیکشن ہوئے ہی ازمان اپنی ڈلیوری کا اندازہ یہ لگا لیں اپنی ڈلیوری کا اندازہ یہ لگا لیں پہلی بات دوسری بات دوسری بات یہ سن لیں دوسری بات سن لیں کہ کہتے ہیں دوسری بات کہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو چیما صاحب بڑے فخر سے اپنا قائد کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے بوٹوں سے رہا ہے تو میرے بھائی یہ ایک حادثاتی پیداوار ہوتی ہے کئی حادثاتی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں آپ اگر ایک دفعہ اور آخری دفعہ بن گئے ہو تو جر کے کھاؤ جر کے کھاؤ آگے بڑا کچھ ہونے ہیں میں اللہ کے فضل سے میرا والد انیس سو اکامن میں بہاون پر صوبے کی اسمبلی کا ڈپٹی سپیکر اور آج تک چلا آرہا ہے سلسلہ چوہی صاحب آپ کا اور درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے ایک بات ضرور کرنی ہے ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے ایک منٹ ایک منٹ مجھے ایک سوال ایک سوال جس جس کے لیے نعرہ لگا ہے اس کے پر بڑا مرا وقت آیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں چلتے چلتے آپ کو صرف ایک بات سوچنے پر مجبور کرنے دینی ہے آپ ایک بات ہو سکتا ہے کہ میری بات سے آپ کچھ سوچنے پر مجبور ہو کہ بہت دور بیٹھ کے بہت دور بیٹھ کے لوگ آکے نعرے مارتے ہیں جیسے سرائی کی صوبہ چاہیے میری بات گوھر سے سن لیں شاید آپ کے کام آجائے کہ لوگ سرائی کی صوبے کے جب نعرے مارتے ہیں تو سند اسیمبلی میں چشمہ جیلم لنک سے پانی کے خراج کے لیے ریزولوشن نہیں پیش کرتے ہیں یعنی وہ سرائی کی صوبے کے پانی کے لیے انڈس وارٹر جو ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں مانتے ہیں تو یہ وہ چاہتے ہیں کہ صوبہ بن جائے لیکن رہے ڈیزرٹ اور یہاں پہ کوئی اپنا ریگستان ہو اور یہاں پہ کوئی ہریالی نہ ہو ان باتوں کو بھی سوچنا ہے لیکن اگر کسی جگہ نے بھی صوبہ بننا ہے چاہے باولپور ہے چاہے ہزارہ ہے چاہے وہ راولپنڈی ہو چاہے وہ لہور ہو یا کراچی ہو کسی نے بھی صوبہ بننا ہو تو کم از کم تمام لوگوں کا ایک ہونا ضروری ہے آپ سب کا اہل باولپور کا بہت بہت شکریہ ہمارا اگلا سٹاپ جائے وہ ملتان ہے اور وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ سرائی کی صوبے میں اور باولپور صوبے میں کون کون سے فرق ہے اور ان کو ان کے حقوق کس طرح ملیں جس طرح آپ لوگ اپنے حقوق چاہتے ہیں انتیل تی نیکس ٹائم اللہ حافظ